موسیقی اور آپ جیسا آلی خاندان کسی مانے نہیں جنا ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے میرے محبوب کو دیکھتے ہیں تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں جمال دیکھو جلال دیکھو حسن دیکھو بول دیکھو فی سوت ہی سحل آپ کی آواز میں کشش رول اور جادو اور سہر اور مٹھاس دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو سہر حلال فی سوت ہی سحل فی لخیت ہی کفافہ رہڑی بڑی خوبصورت بھاری فی عینے ہی دعج آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکی رہیں آنکھ کے اندر سرخ لکی رہیں اکحل اہدب احور یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے حسین آنکھ لمبی آنکھ موٹی آنکھ اندر میں سرخ لکی رہیں اور یہ پلکیں جو عورتیں مسلوی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی لمبی آنکھ لمبی پلکیں ازج یہ بھمیں بڑی خوبصورت من غیر قرن یہاں بالنہی ہے فی عنقہ سطع گردن سرہی دار کیا کلمات ہیں فی عینہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ لم تعبہ تجل لم تجربہ سعل ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے اکثر من ال اطول من المربوع و اکثر من المشذب نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں یتلالہ بچہ تلالو القمر لیلت البدر چود مراج کے چاند کی طرح شہرہ چمکتا واسِ الجبین ماتھا کھلا اظہر اللون رنگ کلیوں جیسا پھول جیسا نہیں پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے کلی میں چمک پوری ہوتی ہے پھول میں کم ہو جاتی ہے تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ شدید و سواد شعر سیاہ کالے بال یجاوید شعرہو شحمت ادھنے کان کی لو تک بال نیم گھنگ نہ بلکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح نہ لمبے اور کھلے بلکہ پانی کی موجوں کی طرح ہلکی ہلکی موجوں کی طرح نیم گھنگریالے بال کبھی مانگ نکالتے کبھی سیدھی کنگی فرماتے جب کبھی مانگ نکلتی سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا ہاں سہل الخدین گال بڑے خوبصورت نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابرے ہوئے ذلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا موں اشنب دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا برابر مفلج چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی نور نظر آتا تھا براقہ ثنایا اتنے سفید دان کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا داڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے یا بیس ایک صاحبی نے کہا بیس ایک نے کہا چودہ ان کو آپ نے مہنڈی لگائی مہنڈی لگائی بعید ما بین المن کے بین چوڑی چھت عرید الصدر کھلا ہوا سینہ طویل الزندین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں بالکل سی تھی یہ آپ میرے انگلی دیکھو یہ تھوڑی سی ٹڑی آپ کو نظر آ رہی میرے حبیب کی انگلیاں ایسے سپینسل کی طرح سی تھی رحبر راہہ ہتھیلی کشادہ جو شجاعت کی نشانی دلیری کی نشانی سخابت کی نشانی شطن الكفین والقدمہ یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا یہ وینز نظر نہیں آتی تھی اور پاؤں کے اوپر بھی خمسان الاخمہ سین یہ جگہ یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا ہے پاؤں ٹڑے ہو جاتا ہے تو یہ جگہ گہری تھی مسیح القدمین آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا ہے جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے تو یوں تیزی سے جاتا ہے ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی میچے چلا جاتا تھا آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے معمولی وعالی صدر تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے یہاں پر انور المتجرد جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہڑ جاتا کندے سے ہڑ جاتا کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لے تھے اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی کبھی کندہ ننگا ہو گیا کبھی کلائی ننگی ہو گئی کبھی پیڑ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جسے سورج نکلایا چمکتا ہوا چمکتا ہوا جسم مبارک چمکتا ہوا سبت القص آپ کا سیدھا بدن تھا سیدھا کہیں ایسے نہیں تھے ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے ہیں کندے آگے ہو گئے ہیں ہمیں یوں کرتا ہوں تھوڑ دیا تھا کہ پھر یوں کر دیتا ہوں کہ میرے حبید سیدھے تھا ایسے بالکل سیدھا بدن تھا سیدھا یمشی تکفیین آپ جب چلتے تھے تو بڑی آجزی سے چلتے تھے اکڑ کے نہیں چلتے تھے بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے اور پہلی کتابوں میں آیا ہے بڑی رہا ہوں توازو والا عاجزی والا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتی کل قوینات کا سردار بناؤں گا جنت کی چابی دوں گا اپنا جھنڈا دوں گا مقام محمود دوں گا وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا شفاعت کا حق دوں گا اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جانا سکے اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جانا سکے ہائے ہائے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا ارش کے دروازے کھل دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا لیکن جو اتنے بڑے مقام ودا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے وہ چلے گا کیسے وہ اتنی آجزی سے چلے گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز مائے اور اشارك املادي یا غلام نولادي اور احبك راح نادي یا اجمل عنوار